السلام علیکم آج فرسٹ آف می کی رات ہے میں کچھ دیر پہلے کراچی پہنچا ہوں اور ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا مجھے نہیں معلوم یہ مجھے ویڈیو بنانی بھی چاہیے کہ نہیں میری پہلی ایسی ویڈیو ہے اللہ کرے کے آخری ہو لاہور سے کراچی کی میری فلائٹ تھی آج شام کو اے بلو کی جو لاہور سے شام پانچ بجے ٹیک آف کرنی تھی اور میری سیٹ تھی ٹوئنٹی نائن ڈی ابھی تک میرے پاس بورڈنگ پاس ہے یہ الٹا نظر آ رہا ہوگا آپ کو اس میں ایمیج چار بچ کے پچپن منٹ پہ جب جہاز بلکل ٹیک آف کے لیے تیار تھا تو میرے ساتھ والی سی ٹوئنٹی نائن ای خالی تھی اور وینڈو سی ٹوئنٹی نائن ایف کی اوپر ایک نوجوان تھا تو اس نے گھبرہات میں ائر ہوسٹس کو بلایا اور ایک گلاس پانی مانا ایر ہوسٹس نے فوراں ایک گلاس پانی دیا اس کو اس نے وہ پیا اور کہا کہ میری کچھ طریقے ٹھیک نہیں ہے ایر ہوسٹس نے پوچھا کہ کیا ہوا ایسر آپ کو اس نے کہا مجھے پسینہ آ رہا ہے اور میری چھاتی میں یہاں یہاں درد ہے ایر ہوسٹس نے کہا کہ چونکہ ٹیک آف میں وقت بہت کم ہے تو کیا آپ ٹریول کر سکیں گے تو وہ ہچکچایا یہ کہتے ہوئے غالباً کہ نہیں کر سکوں گا اس نے کہا ہاں میں کر لوں گا اور جہاز اتنے میں پھر ٹیک آف کر گیا دس پندرہ منٹ گزرے ہوں گے بیس منٹ گزرے ہوں گے آئی کٹسی کہ وہ ابھی بھی بے چینی میں ہے تو اس نے مجھ سے کہا جگہ دیجئے میں نے واش روم جانے اٹھ کر وہ گیا وہ واپس آیا ایک دو منٹ کے بعد پھر تھوڑا سا ہلتا رہا اس نے کہا مجھے تکلیف ماف میں نے دوبارہ جانے میں نے بھی دوستی میں گا رہا ہے نہیں آپ آئیے آئیے آپ دس دفعہ جائیے تاکہ ذرا اس کو تسلیح ہو جائے وہ پھر چلا گیا اس کے بعد واپس سیٹ پہ وہ نہیں آیا آدھے گھنٹے بعد یعنی جب ساڑھے پانچ ہو گئے تو ایک اناؤنسمنٹ ہوئی کہ کوئی اگر ڈاکٹر ہے کیابن میں شاید ایک آدھ کوئی ڈاکٹر تھا وہ پھر پیچھے گیا چیک کرنے کے لیے اور چند لمحوں کے بعد کیپٹن اناؤنس کیا کہ ایک پیسنجر کی تربیت خراب ہے ہم واپس لاہور جا رہے ہیں اور جہاز ٹرن کیا اور قریباً چھے بجے جہاز لینڈ کریا لاہور میں اس کے بعد سٹریچر بھی آیا کچھ ائرپورٹ سے بھی ڈاکٹرز آئے کچھ اور سٹاف آیا اور ہم میں دیکھ رہا ہوں سب دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے کچھ مسئلہ ہے وہ نوجوان پیچھے لیٹا ہوا ہے اور حرکت نہیں کر رہا اور قریباً آت پون گھنٹے کے بعد ہم نے باہر دیکھا کھڑکی سے تو ایمیلنس بھی آگئی اور سٹاف بھی آگیا اس کا سمان بھی انہوں نے نکال لیا اور پھر ایمیلنس کی سٹریچر پہ وہ چلا گیا پھر جہاز ٹیک آف ہوا جب کراچی لینڈ ہوا تو میں نے یہ رہوستس سے پوچھا کہ وہ جو ساتھی پیچھے گیا تھا اسے کیا ہوا تھا تو اس نے کہا سر ان کو ہارٹ اٹیک ہوا تھا وہ ایکسپائر کر گئے مجھ سے یقیناً وہ کم عمر کا تھا شاید پینتیس چالیس کی عمر کا ہوگا مجھے نام بھی نہیں معلوم اس کا اور میں اس وقت سے یہ سوچ رہا ہوں کہ وہ کسی کا بھائی کسی کا بیٹا کسی کا شوہر کسی کا دوست تھا ساتھ میرے بیٹھا ہوا تھا دو دفعہ وہ میرا آگے سے گزرا پانی پیا اس نے ابھی مجھ سے اس نے بات کی اور اب وہ نہیں ہے اور کہیں ایک ایسی دنیا ہے جہاں وہ رہتا تھا کام کرتا تھا کوئی بیوی بچے ہوں گے اس کے یار دوست ہوں گے کوئی ایسی ایک دنیا ہے جہاں اب خلا ہے کیونکہ وہ اب جا چکا ہے خلا اس کے درجات بلند کرے اور وہ جو خلا چھوڑ گیا ہے وہ اب کیسے پر ہوگا جو اس کے پیار کرنے والے ہیں اس کے عزیز ہیں اب کیسے اس خبر کو لیں گے سنیں گے کیا محسوس کریں گے میں تو جانتا بھی نہیں تھا اس کو میں محسوس کر رہا ہوں کہ ابھی جیتا جاکتا میرے ساتھیں اٹھ کے گیا ہے اور کچھ دیر کے بعد وہ بے جان ہو گیا بہر صورت میں سوچتا ہوں کہ شاید کچھ ایسی ہونی چاہیے پولیسی کہ اگر ٹیک آف سے پہلے کوئی پیسنجر کوئی شکایت کرے سہر کی تو قطع نظر اس بات سے کہ وہ بہت معمولی سا کوئی سمٹم ہے شاید جہاز کو روک دینا چاہیے شاید اگر وہ کہتا کہ نہیں میں نے ٹریول نہیں کرنا اور جہاز رک جاتا تو شاید وہ بچ جاتا بہر صورت لیکن جو سٹاف تھا جو اے بلو کا انہوں نے بہت بہت ہوشمندی کے ساتھ مستقل اس کو توجہ دی جو کچھ تھا اس کو پہنچایا بس مجھے یہی بات شیئر کرنی تھی اگر اس کے کوئی ایسا کوئی ساتھی ہے جو اس کو جانتا تھا تو ہم سب آپ کے غم میں آپ کے دکھ میں شامل ہیں انہا لیلہ ونیلہ راجی موسیقی موسیقی